اسلام علیکم دوستو اللہ مبارک اللہ محمد وعلا آل محمد لاتداد رودہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جی دوستو آج ایک دفعہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہیں اور آج کی ویڈیو کمرات ویلی سے ہے اور کمرات ویلی سے صحف اللہ بھائی بڑی دیر کے بعد انہوں نے ہمیں کوئی ویڈیو بیجی ہے اور ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور وہ ہمیشہ اس طرح کی ویڈیو بیجی رہتے ہیں جو کہ اصل ضرورت ہوتی ہے علاقے کی تو اس وقت وہ انٹرڈیوز کر آ رہے ہیں ایک نیا ہوتل کمرات ویلی کے اندر یہ افشار کے پاس ہے تو آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا ہوتل ہے کارٹیج ہے کیا چیز ہے تو انہی کی زبانی سنتے ہیں یہ نیا ہوتل بنے کمرات ویلی میں بڑا خوبصورت ہے چھے کمرے اس کے موجودے صرف چھے موسیقا موسیقا اس سامنے چھوٹا بشار آ رہے پھر آپ اس کو باہر سے دیکھیں پھر میں اندر سے دکھاتا ہوں چار بندے اس میں آتے چار بندے بلکل نہ ہے اور بڑا خوبصورت ہے اور آپ اس کو کھولتے ہیں یہاں سے بھی آپ کو باہر کے بھی نظر آئے گا اور یہ دروازہ ہے یہ سامنے بیٹھنے کی جگہ ہے بیٹھ کے رات کو بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں لائٹنگ وغیرہ سب ہوتی ہے یہ آپ دیکھیں چار بندے اس میں آئیں گے اور کمرے کے اندر سے بھی آپ باہر کی سیر کر سکتے ہیں یہ کمرے کے اندر سے یہ دروازہ میں نے کھول دیا دوسرا والا یہ آپ کو دکھاتا ہوں دروازہ یہ دروازہ میں نے کھول دیا یہ کمرے کے اندر سے آپ باہر آ سکتے ہیں یہ اندر آپ کا روح میں شیشہ بھی لگا ہوا شیشہ کے باہر سے بھی آپ دے سکتے ہیں اندر سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور کمرے سے دونوں صورت آپ کے باس موجود ہیں اور فیملی روح میں یہ کم سے کم یہ بار آزار روپے ان کا ایک نائٹ کا ہوتے ہیں بہت خوبصورت ہے یہ یہاں سے آپ یہ پوری دریا اور جنگلات بغیرہ ان کی شہر آپ ادھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں بعض فیملی جا نہیں سکتی ہے نا تو وہ ایک جگہ بیٹھ کر اپنا شہر کر لیتے ہیں تو ان کے لئے یہی جگہ ہیں فیملی کے لئے محفوظ اور بہترین ہٹلے اور ساتھ دریا بغیرہ ادھر بیٹھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں وہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ لوگ جی دوستو آپ نے صحف اللہ بھائی کی آواز میں انٹرڈیکشن سنا یہ راجہ ہٹل ہے اور یہ ابشار کے پاس ہے اور یہاں پر آپ کو بڑی زبردست قسم کی کومنڈیشن مل رہی ہے وقت کزرنے کے ساتھ کمراٹ ویلی ڈویلپ ہو رہی ہے ڈویلپ اس سنس میں ہو رہی ہے کہ یہاں پر اچھی ریاشیں ملنا شروع ہوگی شروع شروع میں تو صرف کیمپنگ ہوتی تھی لیکن اب پہلے بھی ایک ہٹل کی ویڈیو میرے چینل پہ لگی ہوئی ہے اب یہ دوسرے ہٹل ہیں یہ ہٹ سنما ہٹل ہیں اور یہ گراؤن فلور پہ ہیں بالکل دریا کے پاس بنے ہوئے ہیں اور اس کا سب سے بڑا فیدہ یہ ہے کہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کال کر کے کہ جناب ہم کمرات جانا چاہتے ہیں یا دیگر مقامات پہ تو ہمارے ساتھ بزرگ ہیں یا ہمارے پاس ایسی فیملی ہے موضور ہے تو وہ زیادہ اوپر سیڑیاں نہیں چاہ سکتے یا کنجسٹڈ علاقوں میں نہیں رہ سکتے تو یہ ان لوگوں کے لیے زبردست جگہ ہے کہ جو بالکل پر سکون جگہ کی تلاش میں ہوتے ہیں سکون میں رہنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ایک انتہائی زبردست قسم کی کامونڈیشن سیف اللہ بھائی نے ہمیں بتائی ہے اور یہاں پر لچ کرین ایریہ ہے جنگلات ہیں آپ یہاں پر گھوم پھر سکتے ہیں اور پوری طرح سے انجوائے کر سکتے ہیں اس اوٹل میں آپ کو شام کو لائٹ بھی ایویلیبل ہے جنرلیٹر ڈیفنیٹی چلاتے ہوں گے باقی پیلی کا نظام تو ہے کوئی نہیں ہے باہر کئے نظارے بھی بڑے زبردست ہیں کمرے کے اندر سے آپ ونڈو جسے الیویشن کہتے ہیں کہ دونوں سیٹوں سے دروازے ہیں وہاں کا بڑا زبردست گزر ہوتا ہے بارش کا موسم ہو یا کوئی موسم ہو بہترین طریقے سے آپ انجوائے کر سکتے ہیں نیا سیٹ اپ ہے اور اچھا انفرسٹرکچر بنا ہوا ہے کرایا انہوں نے بارہ ہزار پیاس کا بتایا ہوا ہے دیفنیٹلی اتنی اچھی اکامنڈیشن کا پھر یہ کرایا مناسبی ہے اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ نے آنا ہے کمرات ویلی کے اندر تو سیف اللہ بھائی کا نمبر موجود ہے آپ سیف اللہ بھائی کو کال کر سکتے ہیں یہاں پر آنے کے لیے یہاں پر اس ہٹل میں بوکنگ کرانے کے لیے تو آپ ان سے کال کر کے اس ہٹل میں بوکنگ کرا سکتے ہیں سیف اللہ بھائی کا نمبر بازو کاد نہیں ملتا یا کہیں آگے کے بچے گئے ہوتے ہیں تو آپ ان کو ویٹس ایپ پر میسج کر دیں یا انشاءاللہ آپ سے رابطہ کریں گے آج کی میری بیٹنی اتنی تھی جادہ دیں پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد پاکستان کے امن کے لیے اور اس کی معاشی ترقی کے لیے دعا کے کریں اللہ حافظ